سبا سبا اٹھ کے ناستہ کرنے میں مجھا ہی آتا ہے نا بھائیہ ناستہ کرنے کا اور مست کر کے اپنا دن اب شروع کرنے کا تو پھر چلو یار تو پھر یار بھائیہ بتائی آج کیا کرنا ہے اوہ ابھی تو دن شروع ہو آئے پہلے چل یار ایک دم سے فریس ہو کے آتے باہر اوہ یار باہر تو ایک دم کھل کھلا دھوپ نکل آئی ہے ہرے یہ سوہانی سبا میں چلیے نا بھائیہ سنچین کے ساتھ مل کے آتے ہار تین بھائی مل کر خوب مجھے کریں گے اوہ نیکی اور پوچھ پوچھ چلیا تو بھی چلتے سنچین کے گھر اوہ بھائیہ ایک چیز تمہیں بولنا ہی بھول گیا یار ہمارے چینل پہ 150 کے سسکرائبر ہونے والا ہے اوہ وہ تیری ہاں یار کتنا جلدی ہمارا چینل پہ 150 کے سسکرائبر بھی ہونے والا ہے اوہ تو دوستو دیری کس بات کی کنگریچولیشن کون بولے گا کمنٹ سیکشن میں اوہ کمنٹ سیکشن میں ایک دم آگ لگا دو اگلی ویڈیو میں سبی کو ساوٹ آر دوں گا میں اے تو پنٹا لوگ اتنا تو کر دو یار ارے تو سنچین کے گھر بھی آگئے اے سنچین ناہی 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 دادا جی اے کنچین کے کل مجھے بچائیے پریچ کون کو تم لوگ مجھے چھوڑ دو ناہی ہم تو ادھر یہ کیوں بکلا رہا ہے اکیلے ہیں سنچین روڈ جس اپنے میں اکیلے کیا کر رہا ہے چپڑ گچوں گیا اس کو بکلا کیوں رہا ہے تو پھر یہ سب سپنے تھے ہرے یار سپنے میں بھی ایسا کون ڈھرتا ہے بھائیا یار اے پھر لوگ بیسواس نہیں کروں گے پہتلے تین چاہ دنوں سے مجھے ایک دم بہرک والا سپنہ آرہا ہے میرے سپنے میں ایک دم بڑا بڑا کریچرز اینیمال ساتھی ہی اس کے بعد وہ لوگ مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے پٹک دیتی ہی ہوگی جے کنکل اوہ کتنے بڑے جانوار میرے دیشہ تو بڑا نہیں ہوں گے نا آپ کے جتنا نہیں اوہ میں نے بولا تھا نا میرے جتنا نہیں ہوں گے اوہ آپ کے جتنا نہیں آپ سے بھی سو گنا زیادہ بڑے ہی وہ لوگ اوہ سو گنا زیادہ یہ کچھ جیادہ نہیں بول دیا کیا تُنے ہرے بھائیا یار ہشتنا سو گنا زیادہ بڑے تو صرف اور صرف دو ہی کریچرز ہو سکتے یا پھر وہ لوگ میوٹینس ایڈ آن سو سکتے جو کی کافی بڑے ہوتے جو کی میں نے کتابوں میں پڑا تھا اور دوسری بات وہ ہو سکتا ہے بھائیا ہر دوسرا ہو سکتا ہے گوڈ چیلا اوہ بلکل صحیح بلا اپنے بلکل وہی جیسا تھا اوہ بلکل وہی جیسا تھا تو مجھے بھی دیکھنا ہے وہ اوہ اوہ اگر دیکھنا ہے تو میرے پاس آو لگتا ہی دادا جی بھولا رہی ہے دادا جی دادا جی کیا آپ کو پتا ہی وہ کون ہی آر دادا جی میں نے جو بولا دولوں میں سے ایک گوڈ آرنس یا پھر گوڈ جیلا ہو سکتے ہیں نا دادا جی اوہ اوہ بلکل صحیح بھولا تنے آگی ہر سنچن تجھے وہی سپنے آتے ہیں جو میں بھی چھوٹا ہوا کرتا تھا تب دیکھا کرتا تھا دادا جی وہ سپنے تو کافی وائرک ہوتے ہی کہ اس سے نپٹنے کے لیے کچھ سولیوسن نہیں ہی اگر اس سے نپٹنا چاہتا ہی تو ہاں جا پوٹل کے اندر تیرا دھر اس پوٹل کے اندر آنے سے ہی میٹ جائے گا دادا جی تو پھر ہم بھی آئیں گے اس کے در کے ساتھ ہم بھی ایک دم منورجن کریں گے ہاں تو پھر منورجن کرنا ہے تو آ جاؤ گارڈزیلا ہر میوٹن سیڈنز کو سنگ دیکھ لو دیکھنا کیا ہے میں تم لوگوں کے پوکٹ میں ان کے سپون ایکس ڈال دوں گا ہر ان کو تم اپنے آنکھوں سے چلا سکتے ہو اور ان کے طاقت کو آجما سکتے ہو یہ کونسے جگہ میں آ گیا ہم جیک بھائی آر سینچین موننا دادا جی کو تو میں نے میرا ڈر نکالے کو بول رہا تھا انہوں نے تو ہم کو ادھر کدھر لے کے فسوا دیا اور یہ پوٹل تو کام بھی نہیں کر رہا کہاں سے جائے ہم گھر واپس ہوئے ہم گھر واپس جانے کا نئی ہے دادا جی نے ہمیں ادھر تک بھیجائے تو کچھ نہ کچھ مجھے کرنے کے لئے بھیجاؤ گا ہرے بھائیا یار مجھے تک تو ٹھیک ہے پر یہ جگہ کیوں ایک دم امدیرہ سا لگ رہا ہے میرے کو سیب ٹو سیب یہی جگہ میرے سپنے بھی آتا تھا اور یہ گاؤ یہ تو بلکل سیب کی ہرے اس کا مطلب ہمیں کئی نہ کئی گوڈ جیلار میوٹین سیلنس بھی دیکھنے کو ملے گا وائی تُو نے تو یہ بات بلکل صحیح بولا اپنوں کو پتا نہیں وہ لو کتنے خطرناک ہوتی گی ملکی اور یہ گھر یہی سیڑی ملکل سیب ٹو سیب یہی جگہ میرے سپنے بھی آیا کرتا تھا سپنا کم ٹھیک ہے دادا جی نے ادھر میرے کو مرنے کے لئے بھیج دیا ہرے یا دادا جی نے تجھے مرنے کے لئے نہیں تیرا در دھور بھگانے کے لئے ادھر بہ جائے یعنی کہ ادھر ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور یار ادھر کہیں تو گوڈ جیلار وہ کیا بولتے ہیں یار گوڈ جیلار میوٹن ایڈرنس ہمیں ملنا بھی تو چاہیے نا اوہ یا دادا جی نے کیا بولا تھا گوڈ جیلار میوٹن ایڈرنس ہمارے ساتھی ہوں گے مطلب یار وہ لوگ ادھر آس پاس یا پھر ہمارے ساتھی ہوگا کسی کے بیک پیک میں تو ضرور ہوگا ہرے سینچین تُہی بولا تجھے کدھر ملتے تھے گوڈ جیلار میوٹن ایڈرنس آپ لوگ چوب بیٹھیں مجھے بلکل یہی جگہ بھی ملتے تھے گوڈ جیلار میوٹن ایڈرن ٹھے تو پھر چلو میوٹن ایڈرنس اور گوڈ جیلار کو میں ادھر ہی سپاون کروں گا اوہ مطلب وہ ایک دیرے پاسے ہوگی اوہ اگل آپ کے پاس ہی کے ہرے یار دیکھو تو پھر میرے پاسے ادھر گوڈ جیلار میوٹن ایڈرنس کا ہنڈان اوہ یار مچہ ہی آشائے گا تو پھر آگی جلدی سے نکالنا مجھے میں دیکھتا ہے آج تجھے میں حقیقت پہ دکھا دیتا ہوں گوڈ جیلار کیا ہے ملکے میں نے تو کتابوں میں بہت پڑا تھا گوڈ جیلار کے بارے میں پر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا ٹائٹن جومبیز کو تو ہم نے دیکھ بھی لیا تھا پچھلی بار اس کے ساتھ ہم نے فائٹ بھی کیا تھا پچھلی بار کا اس سے بڑھنا تو باقی تھا پچھولو آج میں گوڈ جیلار نکل گیا اور یہ گوڈ جیلار کا بھی باپ سین گوڈ جیلار ہے اوہ یہ تو اس سے بھی خثر راگ لگ رہا ہے میرے کو گی اوہ اس نے دیکھا اس کے پیروں سے اوہ پورا ادھر کا تو باہر ہی ٹوٹ گیا اوہ بلکھل یہی والا جانور میری سپنے میں آیا کرتا تھا اور وہ ٹائٹن جومبیز اور ٹائٹن جومبی اکنے سارے ٹائٹن میوٹلز بھی آیا کرتے تھے میری سپنے میں ہرے یار سین چین کیوں ناز تیرے سپنے کا سب ہی چیز ہم آکی کرتے بدل دے یار چلو یار تو پھر ہم نے ادھر سین گوڈ چیلا کو تو نکال دیا دیکھو یار یہ کتنا بڑا ہے اس کا پوچھ ہی دیکھو یار اوہ اگر ہم کو اسے لڑنا پڑتا دا یار یہ تو اپنے پوچھ سے ہم کو ادھر سے چار تک بھیج دے گا یار اوہ کتنا بڑا ہے یار کتنا خون کھا رہے یہ ارے یار بھائیہ اس کو دیکھ کے تو کتے ہی مجھے ہی آگا ہے جندگی کے آند مل گیا یار اوہ آپ لوگ یہ کیا کر رہی ہوں اوہ بیٹھے بیٹھے اور کیا کرنا ہے اتر تک آ گئے تو آج جومبی ٹائٹن اور سین گوڈ چیلا کا فائٹ دیکھیں گے ہم اوہ بلکل اسی طرح سے جومبی ٹائٹن ایسے ہی سپن ہوتا تھا ویرے سپنے میں اور یہ سین گوڈ چیلا ملکل سیم ٹو سیم ہے گے مجھے تو مہتن لگ رہا ہی ہرے یار درنے کا کیا ہے بات ہم لوگ نہیں مارے گے کیونکہ ہم تو ایک دم مست کر کے فائٹ سین دیکھیں گے ہم تو ایک دم مچانے والا ہے بھائیا اوہ بلکل صحیح والا دیکھنا یہ کتا بڑا ہے اور تجھے کیا لگتا ہے گوڈ چیلا جیتے گا یار پھر جومبی ٹائٹن جیتے گے ہرے بھائیا یار جومبی ٹائٹن تین ہے اور گوڈ چیلا ایک پھر بھی مجھے لگتا ہے گوڈ چیلا ہی جیتے گا مجھے تو گوڈ چیلا کا ایک دم پاور دیکھتا ہے یار یہ کسے مارے گا اوہ بلکل کل ہم جب پرنٹین بانے تھے نا یار وہ یار ہیٹ بلاس کیسے ہیٹ سیکتا تھا اسی طرح سے گوڈ چیلا کا بھی کچھتا کچھ پاور تو ہوگا اوہ بھائیا بلکل ہوگا جومبی ٹائٹن کے پاس ہاتھ پہ ایک دم ہاتھیار ہوتا ہے اسی طرح سے جومبی ٹائٹن کے ساتھ لنے کے لیے سین گوڈ چیلا کے پاس کچھ نا کچھ تو ہونا ہی چاہیے نای تو یہ کھیل میں مجھا نہیں آئے گا مجھے پتا ہی سین گوڈ چیلا کے پاس کیا کیا ہی سین گوڈ چیلا یعنی کی وہ دیوتا ہی اس کی پاس سب ہی سکتیا ہی اور جومبی لوگ دیوتا کا کچھ بھی اکا نہیں پائیں گی اب دیکھتے جاؤ بس سین گوڈ چیلا اس جومبی ٹائٹن کو کیسے مارے گا اور دیکھو بارنا چالے بھی کٹیا اور اس کے موں سے کچھ نکلتا ہے سین گوڈ چو سین گوڈ نکالتا تھا وہ میرے سپنے میں اور یہ تو دیکھو دیوتا ہونے کی ساتھ تھندر پھلا سکتا ہے اور یہ پھوڈ سے بھی وار کرتا ہے موں سے بھی وار کرتا ہے اور آسمان سے بھی وار کرتا ہے اور اس کا پیرو کا تو بات ہی کیا کریں یہ تو پہاڑ کو بھی توڑ سکتا ہے یعنی کی جومبی ٹائٹن اس کا کنز میں اکھا نہیں پائیں گی یعنی کی آج ہم دیکھ رہے ہیں ہرے بھائیا یار گوڈ سے کوئی جیت پھائے گا کیا اور دیکھئے آرے یا اس نے یہ کیا فیک دیا گوڈ ٹائم یہ تو اپنے چھاٹی سے بھی وار کر سکتا ہے یہ اپنے شریر کے ہر ایک لنگ سے وار کر سکتا ہے بھائیا ایسے ہی اس کو سین گوڈ چیلا نگی بلتی مجھے تو یہ فائٹ دیکھ کے ایک دن لگ رہا ہی پر مجھا بھی آ رہا ہی سین گوڈ چیلا نے وقتہ ہی سبھی جوپی ٹائمڈ کو بروہ دیا تو پھر ہمیں اور جوپی ٹائمڈ کو اتھار سپاون کرنا ہوگا اوہ یار فائٹ پہ ابھی تو مجھا آ رہا ہے ابھی تو سین گوڈ چیلا ایک دم ایک دم چارج ہو رہا ہے ابھی دیکھیں گے اس کا دوسرا پاور بھی مجھے آ جائے گا اس کے فائٹ میں اوہ بس اتنا ہی فائٹ کیوں کریں چلو یار اور دو چار بھوٹوں کو اتھار سپاون کر دیں اس کے بعد دیکھیں گے گوڈ کا اصلی طاقت آرے گوڈ کیا ہم کے لئے اتنے چار چار دوسمن کو سوال پائے گا کیا ہم گوڈ چیلا ایک دم طاقت پر ہی اور یہ تو سین گوڈ چیلا ہی اب بھی یہ کے سپاون کر دیا آرے یار ادھر میرے ہٹی والا وہ سکیلٹن ٹائٹن سپاون کر دیا ادھر ہم میرے سپاون کر دیا اینڈر مین کو بھی اب مچا آئے گا اب ایک دم کھیل پر پتا چلے گا کون ہے دور اندر بول کے کیا ان سبی جومبیس اور بھوٹوں کا ایک دم ٹوڈی مل کر گوڈ چیلا کو ہرا پائیں گے کیا ہرائیں گے یا فی ٹائی وہ تو مجھے نہیں پتا ہوگی پھر اتنہ مجھے جدور پتا ہے اب ایک دم بشاڑ باجی ہونے والا آئے در اوہ دیکھ سکیلٹن ٹائٹن بھی ایک دم سپاون ہو کے ریڈی ہو چکا ہے اوہ دیکھ جومبی ٹائٹن بھی دھیرے دھیرے کر کے اور بڑے بڑے ہوتے جا رہی اور یار سکیل گوڈ چیلا نے فیکٹیا اوپر تے ڈھنڈر یہ ڈھنڈر دیکھا تھا کہ آپ نے میرے اتنا بھائیانا کھنڈر اپنی جندگی میں رہی دیکھا تھا اوہ دیکھ جومبیس کا ٹوڈ ہی گایا بھو گیا اوہ اس کو بولتے ہیں اصلی فائٹ اوہ انڈر کلولوس ٹائٹن بھی ایک دم ریڈی ہے اسکیلٹر ٹائٹن ہملا بھی سور ہو چکا ہے اوہ اب آئے گا مجھا دیکھیں کہ اب دوسرا وارسین گوڈ چلا گا کیا ہوگا یہ جیسے تو مال رہے جومبی ٹائٹن سپیرس ایڈ ہنڈر اٹیک اوہ ایڈ ہنڈر اٹیک اس کو بولتے ہیں اور دیکھ سب سے جاتا تو اسکیلڈر ٹائٹن کو فر رہی ہے اوہ دیکھ جومبی ٹائٹن تو ایک دم ہاہوں میں مال رہے ہیں سبی کو باغل بنا رہے ہیں اور دیکھ سکیلڈر ٹائٹن کو پانی میں فیک دیا جومبی ٹائٹن ہے یہ تو اپنے آپ پہ بھی لڑ رہا ہے لگتا ہے گوڈ چلا نے ایک دم ان کو مال مار کے چٹی برا دے گا اوہ یار اسکو بولتے ہیں اصلی فائٹ آرے یار گوڈ چلا کا تو جیتنا بھی تاریف کرے کم بتا ہے گوڈ چلا پھر سے باتیاں ٹنڈر یار گوڈ چلا تو ٹائٹن کو بھی ایک دم مجھا چکا رہا ہے سوچو یار یہ کتنا طاقت پر ہوگا اس کو ہرانے کے لئے دو چار جومبی پورا جومبی اس کے ٹھولی چاہیے اور یہ اس نے کیا فیک دیا یہ کیتھا اوہ اس نے یہ فیکنے سے دیکھ جومبی ٹائٹنز مرنے لگے یار اوہ اس کے ایک ہی وار سے جومبی ٹائٹن کا خاتمہ ہو گیا اوہ اس نے تو اس کے ساتھ 800 بھی فیک دیا موہ سے بھی فیک دیا آرے یار یار یعنی کی یہ تھا جومبی ٹائٹن کو ہرانے کے لئے ہمارا گوڈ چلا کا اصلی طاقت اوہ اس طاقت سے تو دیکھ یار ٹائٹن زومبی کی تو پونگی بچ گئے اور یہ دیکھ اس کے لئے ٹائٹنز جو پانی میں گر گیا تھا صرف وہی بچ آئے اوہ گی مجھے لگتا ہے اس کے لئے ٹائٹنز بھی اب کچھ بھی اکھاڑ نہیں پائے گا اب ہمیں اور سیرا کا جرد ہوگا آپ دیکھیں گے اصلی طاقت یار اب سبی کے سبی جومبیز کو لگا دیں گے ٹائٹن زومبی تو مر گیا ہے اب سبی کے سبی ٹائٹنز کو لگا دیں گے لڈے کے لئے اور دیکھیں گے یار کون مال پائے گا ہمارا گوڈ چلا کو ہے تو پھر چلو سبی ٹائٹن ایڈنز کو ایک تم سپاون کر دیں سب سے پہلے ادھر سکیلیٹر ٹائٹن ہندر کلسٹر ٹائٹن کیوس ٹائٹن اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک ٹائٹن کو ہم سپاون کریں گے چلو تو پھر یار اس پیگ والے ٹائٹن کو بھی سپاون کر دیں جومبی پیگ ٹائٹن کو اور یہ آگئے ہمارے لاسٹ پہ ویدار اوہ دیکھ اور ادھر یہ کریپر بھی بچا ہے اوہ ٹائٹن کریپر کو بھی سپاون کر دیں اوہ تو چلو یار اب دو منٹ ویٹ کرتے اور دیکھتے اس کے بعد کیا ہوگا ہے تو پھر چلو اب سبھی ٹائٹن ایڈش دیرے دیرے کر کے بڑے ہو گئے اب دیکھتے اوہ یار ویدار جیلا کریپر ٹائٹن جومبی پیگ مین ٹائٹن اوہ یار یہ سب ملکے سین گوڈجیلا کا بھوٹی نہ بنا دیں اوہ یہ کیا آگ نکال دیا ہرے اور اس نے اپنا سپیشل پاور بھی ہیوچ کر دیا سپیشل پاور کے ساتھ سبھی پاور کو ایک ساتھ ہیوچ کر دیا ہمارا سین گوڈجیلا نے اوہ اس کو بولتے کھیل خاتم ہوگی یاری کی کھیل خاتم ہرے یار دیکھو سبھی کے سبھی ٹائٹن ایڈلز کا نام اور نیشن میٹ گیا ہیو پر یہ کیا ہے اوہ یہ کیا ہے سبھی کے سبھی تو مرک ہے پر یہ کھوڑے ہوگی یہ کھوڑے جو سین گوڈجیلا کے طاقت سے بھی نہیں بڑ رہا ہے یہی تو تھا جو میری سپنے میں آکے مجھے ماتا تھا ہرے مطلب کی یہ تو ادھر ہے کیا بھائی ہے اوہ یہ کیا اتنے بڑا ہرے کیا یہ سین گوڈجیلا کو ایک دم مقابلے میں ٹکر دے سکتا ہے کیا اوہ یار یہ تو گوڈجیلا سبھی بڑا لگ رہا ہے میرے کو اوہ اس کو دیکھنے کے لئے تو ہمیں ان دو لوگا دوسرا فائٹ کروادا ہوگا کلے میں کیا بول دیا پنٹر لوگ اے تو پھر دیری کس بات کلی نئی جگہ میں لے کر جائے گے دو لوگ اور فائٹ کروای کے تو پنٹر لوگ آپ لوگ سپورٹ کرو یار دیکھو نیچے سب لوگ بخلا گئے اور یہی ویدر بچا ہے جس کا لائف پہ ایک دم فول ہے یار اس کے لئے تو دوسرا بات بات تو پنٹر لوگ ویڈیو چیلگی تو لائک کر دیرا اور کمنٹ کرو نیچے اس کا دوسرا بات چاہیے یا فی نائی م 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 موسیقی